جب بھی ٹی وی پر سب سے لمبے سمیں تک درشکوں کا منورنجن کرنے والے شوز کا نام لیا جاتا ہے تو اس میں سب ٹی وی کے شو تارک مہتا کا الٹا چشمہ کا نام نہ آئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ ایک ایسا شو ہے جس کے ہر ایک اپیسوڈ میں ایک سندیش ہوتا ہے جسے اس کے سب ہی کردار بڑی ہی خوبصورتی سے پردے پر اتارتے ہیں اور ان سب ہی کرداروں میں سے ایک کردار ہے دیا بین کا جو اپنے بولنے کے انداز اور اپنے بھولے بھالے سو بھاو سے سب ہی کو اپنا دیوانہ بنا لیتی ہے جسے خوبصورتی سے پردے پر اتارنے والی اداکارہ ہیں دشا وکانی جو اپنے اپنے اور خوبصورتی سے اس کردار کو چار چار لگا دیتی ہیں اس لیے تو آج ان کے لاکھو کروڑوں فینس ہیں جو ان کی اسی خوبصورتی اور اپنے کے دیوانے ہیں اور ان سے شادی کرنے کے سپنے دیکھتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنے انہی لاکھو کروڑوں فینس میں سے انہوں نے اپنے ایک فین کا سپنا سچ کر دکھایا تھا اور ان سے شادی کر لی تھی اگر آپ بھی اب سوچ رہے ہیں کہ آخر کون ہے وہ شخص جس نے ان کو اتنا امپریس کر دیا کہ انہوں نے ان سے شادی تک کر لی تھی تو ہماری آج کے اس ویڈیو کے اندھ تک ہمارے ساتھ بنی رہیں ساتھ اس خوبصورت ابنیتری کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دوستو جس طرح شو میں دیابھا بھی سبھی کا دھیان رکھتی تھی ٹھیک اسی طرح ریال لائف میں بھی دیابھا بھی یعنی دشا بکانی اپنے داس پاس کے لوگوں کا کافی دھیان رکھتی ہیں اب وہ چاہے ان کے فینسی کیوں نہ ہو جی ہاں بالکل صحیح سنا آپ نے اسی لیے تو جب ایک فین نے ان کے سامنے ان سے شادی کرنے کا پروپوزل رکھا تو وہ اسے ٹھکرا نہیں سکی اور ان سے شادی کر لی اور ان کے اس فین کا نام ہے جب ان سے ان کی لف سٹوری اور دشا بکانی سے ان کے شادی کے سپنے کے بارے میں پوچھا گیا تو یہ کہتے ہیں کہ دشا بکانی سے شادی کرنے کا من تو انہوں نے انہیں ٹی وی پر پہلی بار دیکھتے ہی بنا لیا تھا لیکن اس کو سمبھب کرنے میں انہیں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ایک سیلبرٹی سے شادی کرنا بہت بڑی بات ہے اور اس کے لیے انہوں نے کئی لوگوں کی مدد بھی لی اور تب جا کر انہیں دشا کا نمبر ملا جسے دونوں کے ملاقات ہوئی اور دشا کے مطابق انہیں یہ پہلی ملاقات میں ہی پسند آ گئے تھے کیونکہ ان کا سوہ بھاؤ بلکل ویسا ہی تھا جیسا وہ اپنے جیون ساتھی کے طور پر چاہتے تھے لیکن پھر بھی یہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے تھے اور اپنے رشتے کو تھوڑا ٹائم دینا چاہتے تھے اس لئے ان دونوں نے ایک دوسرے کو کافی سمیت تک دیٹھ کیا اور ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد جب دشا وکانی کو یہ لگا کہ یہ ان کے لئے پوفیٹ جیون ساتھی ہیں تو انہوں نے ان سے سال 2015 میں شادی کے بندن میں بند کر ایک ہونے کا فیصلہ کیا جس کے دو سال بعد دونوں کے گھر میں ایک نن ہی بچی نے جنم لیا اور یہ آج اپنے اس پریبار کے ساتھ کافی خوش ہیں جو آپ ان کے ان تصویروں میں ساف دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ کو ان دونوں کی جوڑی کیسی لگی؟ آپ ہمیں کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ٹی وی کی دنیا سے جوڑی ایسی تمام مزیدار خبروں کو جاننے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں